ہیلو اسلام علیکم خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواقت ہے میرے اس چینل پر تو آج کی اس کلابز میں میں آپ لوگوں کو کہاوتیں یعنی جو آپ لوگوں نے بچپن میں سنا ہوگا یا ابھی بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے اپنی دادی سے یا نانی سے یا اپنی امی سے کہاوتیں سنتے ہوں گے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا بہت ساری کہاوتیں تو انہی کہاوتوں کو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور ان کی مطلب کو بتانے والا ہوں آخر کہاوت کہتے کس کو ہیں کہاوت جو ہے بے حقیقت بات کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں بے حقیقت بات کو کہاوت کہتے ہیں یعنی کسی واقعہ یا قصے وغیرہ کا نتیجہ جو لگے بند الفاظ میں بطور مثال بیان کیا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہاوت کہتے ہیں کہاوت کا دوسرا نام ہے ضرب الانسال ٹھیک ہے یاد رہے گا آپ لوگوں کو تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا ہے اونچی دکان فیقہ پکوان یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اونچی دکان فیقہ پکوان یہ سب جو بتا رہا ہوں کہاوت ہو گیا ہے اس سے پہلے میں نے محابرے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ سب جو ہے سیٹڈ کے اگزام میں پوچھے آتے ہیں یا پھر جیٹڈ کے اگزام ہونے والے اس میں پوچھے جائیں گے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ کہ ڈیلٹ کے اگزام میں بھی پوچھے جاتے ہیں کہاوت ہو یا پھر محابرے ہو ٹھیک ہے اس لئے یہ سب آپ لوگوں اتنا ایسا نہیں ہیں کہ دو سو کہاوتیں آپ لوگوں کو سامنے رکھتی ہے سب ہی کوئی یاد رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کچھ سیلیکٹڈ ہے جس کو آپ لوگوں کو ذہن میں یاد رکھنی ہے تو اونچی دکان فیقہ پکوان کا کیا ہے شہرت بہت زیادہ اور اصلیت کچھ بھی نہیں جو انگلیاں گھی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہو ہے نا تیسرا ہے آپ ڈوبے جگ ڈوبا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خود تباہ ہوئے تو سمجھ لو سارا جہاں تباہ ہو گیا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے آگے ہے پیٹ میں آنٹ نہ موہ میں دانت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت بڑھا مرنک قریب ہونا یعنی بہت بڑھا مرنے کے قریب ہو رہا ٹھیک ہے آگے دیکھیں کہ آپ کاج مہا کاج ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی اچھا ہوتا ہے یہ بات تو صحیح ہے ہے نا جلدی کا کام شیطان کا یہ بھی آپ نے کہا بتے سنی ہوں گی اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنے سے کام خراب ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے آگے دیکھیں کہ جان بچی تو لاکھوں پائے یہ کہا بتے بھی آپ لوگوں نے بہت سنی ہوں گی اس کا مطلب ہوتا ہے جان بچ جائے تو لاکھوں سے زیادہ کا فائدہ ہو گا ٹھیک ہے آگے دیکھیں کہ آپ بھلے تو جہو بھلا یہ بھی کہا بتے سنی ہوں گی اس کا مطلب ہوتا ہے انسان خود بھلا ہے تو لوگ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں ہنہ آگے دیکھیں کہ اوس چاٹے پیاس نہیں بستی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ کی ضرورت ہو اور کم ملے تو بیکار ہے ٹھیک ہے آگے ہے کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا کیا ہے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا یہ بھی آپ نے کہا بتے سنی ہوں گی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کام نرمی سے انجام نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے ہر کام نرمی سے انجام نہیں پاتا آگے ہے کہ غریبی میں آٹا گیلا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مصیبت ہو پریشانی میں اور مصیبت آ جانا ایک تو پہلے سے مصیبت ہو اور اگر اس کے اوپر پھر مصیبت آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے غریبی میں اٹا گلا آگے ہے کہ اندھوں میں کانا راجہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جاہلوں میں کم پڑھا لکھا بھی بہت قابل مانا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں کہ اندھے کے آگے روئے اپنے نین کھوئے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناس سمجھ کے آگے رونے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے جو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا اس کے سامنے آپ روکے کیا کر سکتے ہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آگے ہے کہ نو سو چوہے کھا کر بلی ہج کو چلی یہ بھی آپ نے کھاوتے سنی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے بہت برے کام کرنا پھر سوفیوں کی طرح بن جانا ایسا لگے گا کہ اس نے تو یہ برا کام کیا ہی نہیں ہو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں نو سو چوہے کھا کر بلی ہج کو چلی آگے دیکھیں کہ آسمان کا تھوکہ مو پر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غرور تقبر سے زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہے نا آگے دیکھیں کہ بڑے بول کا سر نیچہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غرور گھمنڈ کا انجام زلط ہی ہوتا ہے ہے نا آگے ہیں بندر کیا جانے ادرک کا مزہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معمولی آدمی اچھی چیز کو نہیں پہچانتا ہے آگے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناقص معمولات سے نقصان ہی ہوتا ہے ہے نا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا یہ کہاوتیں بھی آپ لوگوں نے بہت سنی ہوں گی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کمی چھپانے کے لیے دوسری میں کمی نکالنا آگے ہیں کہ اونٹ کے موں میں زیرہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے زیادہ کی ضرورت ہو اس کا کام کم سے کیسے چلے گا ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے چلی آگے دیکھتے ہیں ایک میان میں دو تلواریں نہیں چل سکتی یعنی ایک چیز کے دو چاہنے والے ہو تو نبھاؤ ممکن نہیں ہے اگر آپ چاہو گے کہ ایک چیز ہے اس پر دو لوگ بس جائے دو لوگ اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے آپ ایسا اس مجلو کہ ایک چیز ہے اور دو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس کو کیسے تقزیم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا کسی نہ کسی ایک کو ہی ملنے والا ہے اس لیے ایک میان میں دو تلواریں نہیں چل سکتی آگے ہیں کہ ایک مچھلی سارے طالعہ آپ کو گندہ کر دیتی ہے یہ کہاوتے میں آپ لوگاں سنی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی برادمی سارے خاندان والوں کو بدنام کر دیتا ہے ہے نا ایسا ہوتا ہے خاص کر ہے نا اپنے رشتداروں میں کہنا کہی آپ دیکھتے ہوں گے یا پھر اپنے محلے اپنے لاکھوں میں آپ دیکھتے ہوں گے آگے دیکھیں کہ موہ میں رام بگل میں چھوڑی اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر میں بھلا اور اندر سے مکار ہو یعنی جو دیکھتا ہے وہ اندر سے ایسا ہوتا نہیں ہے چور کے پاؤں نہیں ہوتے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجرم جلدی ہی گھبرا جاتا ہے یعنی آگے ہے کہ ہم تو دوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے دوبیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے نقصان میں دوسرے کا فائدہ نہ چاہنا تو یہ جو تھی آپ لوگوں کی یہ کہاوتیں جس کو ہم ضرب الانتال بھی کہتے ہیں اور میں نے اس کا مطلب کو بھی بتایا یہ آپ لوگ یاد رکھ لیجئے گا انشاءاللہ اور بھی کہاوت پر اور بھی بہت ساری ویڈیوز آئیں گی جس میں کی اور بھی اچھے اچھے کہاوت جو ہے آپ لوگوں کو یہ یاد کرنے کو ملے گا دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے ابھی فیلحال آپ لوگ اتنا یاد رکھئے اس کو یاد کیجئے ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ